افغانستان میں امریکی حکمت عملی کے نتائج سے متعلق اہم معلومات کو اب عوامی سطح پر جاری نہیں کیا جا رہا امریکی عوام کو بھی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس وقت افغانستان کے کتنے حصے پر حکومت کی عملداری ہے اور کتنا طالبان سمیت دیگر جنگجوہوں کے زیر انتظام ہے تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نیروفر مغل کے جانے ہیں نیروفر ایک طرح سے یہ جو ڈیٹا ہے یہ امریکہ اور اس کی اتحادی افاظ کی کامیابی کو پرکتا ہے تو کیا اب اسے جمع ہی نہیں کیا جا رہا جی سارا بلکل امریکہ کی جو ریپورٹس ہیں ان کے مطابق افغان حکومت کا اس وقت ملکہ صرف 56 فیصد حصے پر کنٹرول ہے اور افغانستان میں امریکہ کے ریزولیوٹ سپورٹ میشن نے اس سال کے حوائل میں یہ کہا تھا کہ زلی سطح پر جو بھی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں وہ حکمت اعملی کا تائیون کرنے کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوتی اس لیے وہ اب یہ ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا ہی نہیں کر رہے لیکن دوسری جانب جو انٹیلیجنس کے اہلکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ہے اس لیے وہ اپنے طور پر یہ ڈیٹا اکٹھا بھی کر رہے ہیں لیکن وہ اسے منظر عام پر نہیں لا رہے اور افغانستان میں سپیشل انسپیکٹر جنرل یا سیگار جو ہے وہ پہلے ہی اس معاملے پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ غیر ضروری طور پر ہے کہ یہ مواد جو ہے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے اور ان کے مطابق جو سابق کمانڈر ہیں وہ عامی سطح پر اس کی اہمیت دیکھ چکے تھے رائی رجیسر ہم نے بات بھی یہ کہ جو سٹریٹیجی کم از کم جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی جنگ میں امریکہ کی پیملی کی تو اس کو ایک پیمانے کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے یعنی امریکی کانگرس کا کیا رد مل سامنے آ رہا ہے اس بارے میں سارا امریکی کانگرس میں اس معاملے کی شفافیت کے بارے میں خاصی جو ہے تشویش سامنے آ رہی ہے ایوانی نمائندگان کے آرنڈ سرویسز کمیٹی کے جو چیئرمن ہیں ایڈم سمیت وہ ایک ڈیموکرائٹ بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے اس معاملے پر ان کا جو نکتہ نظر ہے وہ اس پر مکمل اعتماد نہیں کرتے اور انہوں نے خود پیٹا گان سے اس بارے میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ شفافیت بڑھتے ہیں آل رائٹ نیروفر مغل ہمارے ساتھ تھیں اور افغانستان سے جو اہم معلومات حاصل کرتی ہے امریکی فوج امریکی انٹیلیجنس اس کو کس حد تک اب آن کے سامنے لائے جائے گا اس بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ دے رہی تھیں Thank you very much نیروفر